اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ کا دوسرا روز تھا مجموعی طور پر آج سولہ مقدمات زیرے سماعت تھے ان سولہ مقدمات میں سے تقریباً بارہ سے تیرہ مقدمات آج نمٹا دیئے گئے ہیں جبکہ تین یا چار مقدمات کی سماعت ملتوی کی گئی ہے گزشتہ روز اٹھارہ مقدمات تھے چودہ مقدمات میں مٹائے گئے تھے چار میں نوٹس جاری ہوئے تھے دو روز میں آئینی بینچ نے کیا کمایا کیا کھویا کیا پایا اور کیا جو سائلین تھے ان کو انصاف مل سکا اور اس بینچ کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روز مرا کے امور کیسے متاثر ہوئے اور کیا آئینی بینچ سے وہ مقاصد حاصل کیے جا سکے جس کے لیے یہ آئینی بینچ بنایا گیا تھا اس کے علاوہ آج کیس میں کون سے اہم مقدمات تھے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ تھا اس مقدمے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ اسلام آباد کی ایک آئی ٹی یونیورسٹی کا معاملہ تھا بڑا حیران کن یہ کیس ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں سپریم کورٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وسیم دو روز کے لیے آئینی بینچ بنایا گیا چار بینچ اس کی وجہ سے ڈی لسٹ ہوئے دو روز کے لیے چودہ نومبر اور پندرہ نومبر ٹوٹل چونتیس مقدمات تھے چونتیس مقدمات میں سے تقریبا ستائیس مقدمات نمٹائے گئے سات مقدمات مواخر کیے گئے جبکہ دوسری جانب جو ریگولر بینچز تھے ان کے سامنے ٹوٹل ایک سو چار مقدمات زیر سماعت تھے جو ڈی لسٹ کر دیئے گئے اور پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کے بعد لگے دوبارہ نمبر کب آئے گا کسی کو معلوم نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہوا ہے یا وہ مقصد ضائع ہو گیا ہے دیکھیں آئینی بینچ کا مقصد ایک ہی تھا ورنہ تو حکومت زو ہے وہ ریشنل یہ پیش کرتی تھی کمیٹیوں کے اجلاس میں عظم نظیر طرد صاحب یہ کہتے تھے کہ زیرے ہلتوا مقدمات میں کمی لانے کا ایک ہی سبب ہے وہ ہے آئینی بینچ یا آئینی عدالت کا قیام انہوں نے آئینی بینچ تشکیل دے دیا اور پھر اس ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایک جج جو ہے وہ بیٹھتا ہے گیارہ بجے تک ایک جج جو ہے وہ بیٹھتا ہے چار بجے تک تنخواہ دونوں کو برابر مل رہی ہے مراد دونوں کی برابر ہیں سٹیٹس دونوں کا ایک ہے لیکن جو گیارہ بجے تک کام کرتا ہے اس کی وجہ سے زیرے ہلتوا مقدمات بڑھ رہے ہیں اور جو دو سے تین بجے تک چار بجے تک کام کرتا ہے اس کی وجہ سے زیرے ہلتوا مقدمات میں کم ہی آ رہی ہے تو اس ریشنل کو ہم دیکھیں تو اسی وقت ہی ہمیں آئیڈیا تھا کہ یہ ایک مضحقہ خیزہ دلیل ہے مقصد سپریم کورٹ فتح کرنا ہے مقصد سپریم کورٹ کو اس پارلیمان کے تابع کرنا ہے جو خود اسٹابلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے ان دو روز میں ہم نے کیا دیکھا یا ون لائنر کیا آئینی بینچز کا زیادہ تفصیل میں میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی اور آڈینس کا بھی وقت ضائع ہوگا جس طرح کے بیٹھے ہوئے کارنا میں یہاں پر ہو رہے ہیں اس کو مستقبل کے لیے تیع اس لیے کرنا ضروری ہے دیکھئے ابھی بہت سارے معاملات سامنے آنے ہیں کچھ مقدمات ایسے آئیں گے کہ جو دونوں بینچز کہیں گے کہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے سپریم کورٹ کہے گے یہ ہماری ڈومین میں آئینی بینچ کہے گا کچھ مقدمات ایسے ہوں گے کہ جو آئینی بینچ کہے گا ہمارے ڈومین میں بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کہے گا ہمارے ڈومین میں بھی نہیں ہے اور پھر زیرہ التوا مقدمات اس طرح سے بڑھیں گے کہ اگر آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے اوپر یہاں پر اپیل آتی ہے یا ایک سو چوراسی تین کے معاملات ہوں یا پھر کچھ کے پی اور پنجاب ابھی آئینی بینچز نہیں بنا رہے تو وہاں پر تو ایک سو نینانوے میں ریٹ میں رینٹل ایشوز بھی آتے ہیں رینڈ میں آپ کا جو کسی سی ڈی اے کے ساتھ کسی مطلب کوئی بھی کمپنی ہے چاہے وہ الیکٹرسٹی کی ہے گیس کی ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں وہ بھی وہاں پر آتے ہیں کوئی بھی بنیادی حقوق کا معاملہ ہو وہ سارا وہاں پر آتا ہے تو جو وہ تمام تر کیسز کی بھرمار یہاں پر آئے گی تو یہ جو ساٹھ ہزار سپریم کورٹ کے زیرے التوا مختمات ہیں اس میں سے پچاس ہزار آئینی بینچز کے سامنے ہوں گے اور دس ہزار سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے اس سے کیا ہوگا سپریم کورٹ کا جو نظام ہے وہ پریکٹیکلی بیٹھ جائے گا تو ان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں آئینی بینچز یا پھر چلیں چھبیسویں آئینی تنمیم جیسے تیسے تھی آپ نے کر لی لیکن اب آپ نے سپریم کورٹ کے نظام کو سموت لی چلانے کے لیے آپ کو جوڈیشل سائٹ پہ کیونکہ دیکھیں ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے ایک طرف پریکٹس اور پروسیجر تین رکنی کمیٹی ہے جو کی انتظامی ہے دوسری جانب آئینی بینچز کی پریکٹس اور پروسیجر تین رکنی کمیٹی ہے جو کی انتظامی ہے یہ دونوں فیصلے کرتے ہیں کہ کیسز ادھر ادھر کہاں کہاں جائیں گے ریجسٹرار جو ہے وہ مارکنگ کرے گا زیادہ زیادہ کلر کورٹنگ کر دے گا تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کو ایک پانچ سات یا نو رکنی ایک لارجر بینچ بنانا پڑے گا وہ لارجر بینچ جو ہے وہ سبسٹینچل کوئسٹن آف لا کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ تیہ کر دے کہ ایک درخواست ہے اس میں اس حد تک آئینی سوالات ہیں تو یہ آرڈینیری بینچ کے پاس جائے گا یا اس میں اگر اس حد تک آئینی سوالات ہیں تو یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ تیہ کرنا جوڈیشل سائٹ پر ضروری ہے ادروائز آپ کے سپریم کورٹ کا جو نظام ہے مجھے چلتا دکھائی نہیں دے رہا اچھا یہ بتائیں کہ ٹوٹل چونتیس مقدمات تھے دو روز میں چار آپ نے بینچز ڈی لسٹ کی ہے ان مقدمات کی وجہ سے کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ چونتیس مقدمات ان چار آئینی جو چار بینچز ڈی لسٹ ہوئے ہیں اگر انہی کے سامنے سماعت کے لیے لگ جاتے ہیں تو ان کے اندر کون سا ایک ایسا آئینی یا قانونی نکتہ ہمارے سامنے دو روز کے اندر آیا کیا کوئی اہم چیز آئی ہے کچھ بھی نہیں آیا تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا تھا ساڑھے نو بجے یہ لوگ آتے ہیں گیارہ بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ اتنے سپیریئر ہیں کہ ایک بینچ بارہ بجے کا تھا جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس نئی مختر اخوان پر مشتمل وہ بینچ بھی ڈی لسٹ کیا گیا کیوں گیارہ بجے یہ بینچ اٹھ جاتا ہے بارہ بجے وہاں پر سماعت کریں جسٹس اتھر من اللہ پہلے جسٹس مونی بختر کے ساتھ بیٹھے ہیں صبح کے وقت میں تو جو آفٹرنون کا یہ بینچ تھا یہ جسٹس نہیں مختر اخوان کے پاس تھا لیکن یہ خود کو شاید ججز سپیریئر سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اب آئینی مقدمات کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں سنیں گے ویسے جسٹس محمد علی مزار اور جسٹس جمال بندو خیلی ہمیں دو روز بولتے نظر آئے ہیں جو بینچ کے سربرہ ہیں جسٹس امین الدین تقریبا خاموش یا انہوں نے جب آرڈر لکھوانا تھا تو اس وقت جو بولے بولے اس کے علاوہ وہ خاموش رہے ہیں یہ آئینی بینچز کی جو ساخت ہے ان دو ججز کے ہولڈ کو بھی چھوڑ دیجئے جب تک ان ججز کے پیچھے بندوکیں کھڑی ہیں تب تک ہی آئینی بینچ کام کرے گا آئینی بینچ اور دوسری بات یار آپ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کر لی جس طرح سے بھی کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ٹچ سٹون ہو پریکاٹمی آف پاور کا ٹچ سٹون ہو دنیا کی کسی عدالت میں آپ اسے چیلنج کریں چھوڑ دیجئے پاکستان میں نہیں ہوئی آپ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی اس کی لاج ہی رکھ لیں جوڈیشل کمیشن آپ نے بٹھایا جو کہ مکمل نہیں تھا وہاں پہ آپ نے ووٹنگ کے ذریعے کہہ دیا کہ قورم مکمل نہیں ہے لہٰذا ووٹنگ نو کی اکثریت نے کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو کیا جوڈیشل کمیشن جو ایک آئینی انتظامی آئینی انتظامی جوڈیشل فورم نہیں ہے انتظامی فورم ہے وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر رہا آئین کی تو منشہ ہے نا کہ تیرہ میمبر ہونے چاہیے اس میں کوئی سنسٹ کلاس ڈال دیتے آپ پہلی مرتبہ کہ جی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہوگا تو پہلی مرتبہ بارہ بیٹھیں گی لہذا آپ ووٹنگ کے ذریعے یہ تیہ کر رہے ہیں کہ آئین کے منشہ یہ ہے آپ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ نے وہ کیا امین الدین صاحب نے خود کو ووٹ دیا ایک سو پچترے میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا پڑھیں سب کلاس تئیس ہے اس میں کئی نے لکھا کہ آئینی بینچز کے لیے نام کون فلوٹ کرے گا وہ آئین خاموش تھا سب نے نام فلوٹ کر دیئے حضور یہ بھی آئین کو ری رائٹ کرنا ہے پھر جسٹس امین الدین خان کانسٹوٹیشنل بینچ میں سب سے موس سینئر ہیں آئین میں ان کا نام دیا گیا ہے موس سینئر جج لیکن انہوں نے جو قاضلس جاری کی جسٹس امین الدین خان بریکٹ میں اہیڈ آف کانسٹوٹیشنل بینچ آپ نے یہاں پھر بھی اپنی مرضی کا ایک اصلاح جاری کر دی پھر آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین میں جو سو موٹو انوک کرنے کا اختیار تھا اس کا جو پیراگراف ہے اس کو مکمل بدلا گیا ہے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ درخواست میں بھی انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ درخواست میں بھی جو پریئر کی گئی ہوگی جو استعداہ ہوگی سپریم کورٹ اس بریکٹ سے باہر بھی نہیں جا سکتی لیکن آج آج آم محمد علی مزر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کانسٹوٹیشنل بینچ کے پاس وہ اختیار ٹرانسفر ہو گیا صرف پروسیجر تھوڑا تبدیل ہوا ہے حالانکہ آئینی ترمیم علاج ہی رکھنا ہے جیسی بھی ہو یہ علاج رکھنا ہے نہیں ہو سکتا انہوں نے پڑا ہو ایک دو بار لیکن ان کو جلد بازی میں سمجھ رہا ہی ہو بعض اوقات سینئر بندوں سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں وہ قاضی فائد جیسا عدالتی مرہوم وہ کہا کرتے تھے نہیں عدالتی غدار جسٹس منصور علی شاہ نے تو بقاعدہ عدالتی غدار کا لفظ کہا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بڑی سادہ سی کتاب ہے اس کو تو عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے بسے اس سے پہلے ایک اور مقدمے میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین بڑا جو ہے نا وہ پچیدہ ہے اور اس کو ہر جو عام آدمی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا صرف وکیل سیجا ہی سمجھ سکتے ہیں کل جو سماتے ہوئی ہیں نا اس میں تین ایسے مقدمات تھے جس میں چھے کے چھے جج بڑھ چڑھ کر پیش ہو رہے تھے ابزورویشنز دے رہے تھے پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے بادیوں نظر میں کل کے روز بینچ نے بیٹھ کے چھویسویں آئینی ترمیم کی کونسٹیشنیلٹی کو بھی جا سکتے ہیں انہوں نے انڈوس کی ہے وہ جو چھے درخواستیں تھی ابھی زیر التواہ ہیں سمات کے لئے مقرر نہیں اس کے اوپر بھی لیجمنٹ سنا دیا گیا اچھا ایک مقدمہ تھا سابق وزیراعظم عمران خان سے متعلق یہ مقدمہ تھا دوہزار اکیس کا کنونشن سینٹر جو ہمارے یہاں رائٹ سائیڈ پہ تقریباً ایک کلومیٹر دور ہے وہاں انصاف لائرز فورم کے وقلہ کا ایک ایونٹ ہوا تھا اس میں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی تھی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن تھے تو ان کی پارٹی کا ہی ایک ونگ تھا جس کا وہ ایونٹ تھا تو اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے انتخابات بھی تھے تو اس وقت قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ تھا اس مقدمے کے اندر سے قاضی صاحب نے از خود نوٹس لے لیا حالانکہ اس وقت وہ جج تھی اور جج کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں تھا نوٹ وہ چیف جسٹس کو بھیجوا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا اور سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا کہ بتایا جائے کہ کنونشن سینٹر کے اس ایونٹ کی بکنگ کے لیے پیسے کس نے دیئے حکومت نے دیئے یا آئی ایل ایف نے دیئے اور یہ وہ جھگڑا تھا جہاں سے عمران خان اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان وہ جو ایک صدارتی ریفرنس والی ٹسل تھی نا وہ یہاں سے شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ نے دو تین مزید مقدمات میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف از خود نوٹس لیے وہ آپ کو یاد ہوگا تاریخی فیصلہ وزیراعظم ترقیاتی فنڈز والا اخباری ہم ویٹس ایپ کسی نے بھیجی اخباری سرخی جی جی وہ ویٹس ایپ بھی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایجنسی کے بڑے تگڑے یا الکار تھے سپریم کورٹ کے کسی صاحبی نے نہ بھیجی نہیں سپریم کورٹ کے نہیں تھے ہمیں جو خبر ملی تھی وہ تو فیض عمید صاحب کے حوالے سے ملی تھی اور اس میں بغیر تصدیق کیے قاضی صاحب نے وہ جو دستاویزات تھی وہ اٹھا کے اپنے پانچ رکنی لرجر بینچ کے سامنے رکھ دیئے جس کی سرورائی اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کر رہے تھے اور یہ وہ مقدمہ تھا جہاں سے پھر سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیصہ پر عمران خان یا پی ٹی آئی یا ان کی کابینہ کا کوئی بھی ان کے کابینہ سے متعلق کسی بھی شخص کا مقدمہ سننے پر پبندی لگائی تھی یہ پہلی نویت تھی ہمارے ہاں مثال دی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایک جج کے اوپر اس کے تاثب کی وجہ سے پبندی لگائی اور وہ جج بعد میں چیف جسٹس بن کے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہر مقدمہ اپنے سامنے سماعت کے لئے مقرر کرتا رہا تو یہ کارنامے ہوئے ہیں وسیم ملک صاحب اور ایک اور اہم مقدمہ ہے جو اسلام آباد میں آئی ٹی یونیورسٹی والا تھا یہ بھی بڑا جیب و غریب مقدمہ یہ مقدمہ بھی ہے دوہزار اکیس کا جب اس کی کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسلام آباد میں چٹھا بختاور والی سائیڈ پر ایک زمین تھی جو پرویز مشرف کے دور میں آئی ٹی یونیورسٹی بنائی گئی تھی اس آئی ٹی یونیورسٹی کی زمین پر ایک بندہ جو امریکی پاکستانی شہری تھا اس نے یہ کہا کہ میں پیسے یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں کوئی اٹھارہ کروڑ روپے انہوں نے اس وقت وہ پاکستان لے لیکن یہاں پر پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی رہشگاہ کا مسئلہ آ گیا کہ ان کی کالونی نہیں ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس سائیڈ پر کوئی زمین ایسی پڑھیا تو وہاں پر بنا لیں تو حالے کہ اس وقت اس بندے نے قبضہ لے لیا تھا چار دیواری اس نے وہاں بنائی ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ مقدمہ جب سی ڈی اے کے پاس گیا تو سی ڈی اے نے اس کی اوپر یہ کیا کہ سی ڈی اے نے یہ زمین سپریم کورٹ کو چپ کے سے ٹرانسفر کر دی جب زمین ٹرانسفر ہو گئی تو پولیس کے ذریعے وہاں پر چھاپا مارا گیا جو قابضین اس وقت وہاں موجود تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں اس معاملے پر بقاعدہ جو قابضین تھے ان کی اوپر مقدمہ دار جوا تھا نے شہزاد ٹاؤن میں جس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے اور اس مقدمے میں صرف فیصلہ یہ ہوا کہ یہ زمین یہاں سے خالی کروائی جائے اور پھر جولائی دوہزار اکیس میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اتر منلہ صاحب نے جولائی کے پہلے ہفتے میں غالباً پانچ جولائی کو اس ایریا کا وزٹ کیا تھا وہ ٹوٹل بنتی ہے کوئی 38 اکڑ زمین ہے جو آئی ٹی یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی تھی جب پرویز مشرف دور میں وہاں پر آئی ٹی پارک بنانے کا ایک منصوبہ سامنے آیا تھا اور وہاں پر اب ہماری جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آئی ٹی پارک کا جو بنیادی ماسٹر پلین تھا وہ تبدیل کیا گیا اور اس ایریا میں 38 اکڑ کی زمین جہاں پر آئی ٹی یونیورسٹی بنانا تھی اس کے اردگرد سپارکوں کی زمین پلارٹ موجود تھا اس کے علاوہ فیڈرل لا یونیورسٹی کا پلارٹ موجود تھا جو انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی سے متعلق یونیورسٹی جیسے یو ای ٹی ہے اس کا وہاں پر ایک بہت بڑا پلارٹ اس کا تو تقریباً کوئی 230 اکڑ کے قریب اس کا پلارٹ تھا جو انجینرنگ یونیورسٹی کا تھا تو اب ہماری تعددلین اطلاعات وسیم ملک صاحب یہ ہے کہ وہ جو آئی ٹی یونیورسٹی کا پلارٹ تھا نا اس کے اوپر تعمیرات ہو چکی ہیں کوئی ریسیڈنشل کالونی بن چکی ہے کالونی بن چکی ہے آئی ٹی یونیورسٹی یعنی وہ سپریم کورٹ جو ساری زندگی کراچی اور اسلام آباد میں چائنہ کٹنگ کے معاملات کے اوپر نوٹس لے کے فیصلے کرتی رہی جو پارک کی زمین پر کمرشل پلازہ بنانے کا آپ کو پتہ ہے اسکری فور کا پچھلے دنوں پچھلے سال ایک کیس سنا تھا کازی صاحب نے تو جو سپریم کورٹ چائنہ کٹنگ یعنی کہ ایک مقصد کے لیے مختص کی گئی زمین کو تبدیل کر کے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے کے معاملے پر نوٹس لے کے فیصلے کرتی رہی وہی سپریم کورٹ بظاہرہ میں اس میں انوالو نظر آتی ہے وفا کی حکومت وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی ہے بنا کون رہا ہے دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے یہ دوہزار اکیس میں ہمیں جب ہم نے اس کی کھوج کی تھی تو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ڈبلیو ڈی کے ایک افسر تھے غالباً ان کا نام جو ہے وہ فیصل کنڈی یا اس طرح کا کچھ نام تھا ان کو بقاعدہ وہاں پر وزٹ کے لیے بھیجا کہ ہم یہ جگہ جو ہے اس کے لیے اس کو اپنے کچھ استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس کی سپریم کورٹ نے اور میں بقاعدہ جا کر اس افسر سے ملا تھا جو پی ڈبلیو ڈی سے اب تو وہ پی ڈبلیو ڈی آپ کو پتہ ہے ختم کر دیا گیا ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ کے ملازمین سپریم کورٹ کی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں وہاں پر گئیں اور اس وقت ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی رہائشگاہ کا مسئلہ آ رہا تھا پہلے فیصلہ کیا گیا کہ جو ڈبلیو میٹک انکلیو ہے وہاں پر یہ رہائشگاہ بنائی جاتی ہے کومیٹی بیٹھی لا انڈ جسٹس کومیٹی جو تھی تو اس میں یہ اتراز انہوں نے اٹھایا پارلیمان کے عراقین نے کہ بھئی جو ڈبلیو میٹک انکلیو ہے یہاں پر تو دنیا بھر کی ایجنسیاں آتی ہیں تو یہاں پر آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پر تو ججز کی جو زندگی کو خطرہ لاک ہو سکتا ہے ایک سیکیورٹی ایشو بن سکتا ہے تو انہوں نے جہاں آوسنگ سوسائٹی بنانے پر پابندی لگا دی جب ادھر سے انہوں نے ڈبلیو میٹک انکلیو میں پابندی لگائی تو اس کے بعد پلارٹ مختص کیا گیا وہ والا آئی ڈی یونیورسٹی والا وہاں پر پھر اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب بھی گئے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس تطر من اللہ صاحب بھی گئے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بقاعدہ جو ہے یہاں پر ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیجز کی رہائشی کالونی بنائے جائے گی جیسے یہاں سپریم کورٹ کے جیجز کی رہائشی کالونی بنی ہوئی ہے تو یہ سارے معاملات وسیم ملک صاحب اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کہیں خود آہ چائنا کٹنگ رکواتی ہے اور کہیں خود ساتھ شامل ہو کے چائنا کٹنگ کرواتی ہے اور یہ ہمارے ججز ہیں جو آئی ٹی آئی ٹی یونیورسٹی کی زمین خود جو ہے وہ ہڑپ کر کے وہاں پر چائنا کٹنگ چھوڑ دی ہے آپ یہاں پہ زمینوں کی یونیورسٹیوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ انصاف کی سب سے بڑی عمارت اس کا جو سابق سربراہ تھا اس نے سپریم کورٹ کو یہ ہمارے پیچھے مقبر ہے یہاں پہ وہ دفن کیا سارے حقوق کھو دی اور اب سپریم کورٹ کے دیگر ججز جو ہیں روز اس کو آئینی بینچز میں شامل وہ اس قبر کی پر فاتح پڑ رہے ہیں اور باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اٹھ کیا باتیں دیکھیں یہ تو اب وہ جو ہے نا سپریم کورٹ کی لاش ان سارے ججز نے نا اپنے کندوں پر اٹھائی ہوئی ہے اور لاش اب دفن کرنے کی نا جگہ بھی نہیں مل رہے وہ ہوتا ہے نا تیہاتوں میں کوئی جانور مر جائے نا تو اس کی بدبو پھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو لوگ جہاں پر کہیں پھینکتے ہیں نا تو اس کے جو گھر والا ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے گلی کے آگے وہ کہتا ہے یہاں نہ پھینکو یہاں سے اٹھا کے آگے لے جاؤ وہ اگلے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ادھر نہ پھینکو یہاں کے لے کے جاؤ تو یہاں ہمارے جج سپریم کورٹ کی بنیادی حقوق کی لاشیں کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اب جہاں پھینکتے ہیں اگلے کہتے ہیں ادھر نہ پھینکو آگے لے کے جاؤ اور ان کو کوئی پھینکنے بھی نہیں دے رہا اور گسیٹتے پھر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے کیونکہ گزشتہ سال انہی ججز نے انہی میں سے کچھ ججز نے اب سب ایک چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ٹانگیں کھینچی تھی ان کو جو ہے وہ زلیل اور رسوہ کرنے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی اور آج وہ گڑے ان کے سامنے ہیں اس میں گر چکے ہیں جتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں اتنے اس کے اندر دھنستے جا رہے ہیں یہ نیتوں کا کھیل ہے سارا اس لیے شاید اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور نیتیں اگر بد ہوں تو پھر ایک دن آپ کے آڑے ضرور آتی ہیں یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ اور وسیم ملک کو اجازت دیں اللہ حافظ